السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جو ریسے پی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں دو طرح کی چھٹنی بناوں گی ایک آلو بخارے کی چھٹنی اور ایک کھٹی مٹھی عملی کی چھٹنی تو آپ جو ہے وہ اس کو بنا کر ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور ہم سے تو رمضان سے پہلے آپ اس کو بنا لیں اور ہم جو ہے وہ سیری میں بھی اس کو کھاتے ہیں تھوڑا پراتے کے ساتھ جب زائقہ جو ہے وہ شروع شروع میں سیری جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو تھوڑا سا موکہ ذائقہ چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو آپ پراتے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چولوں میں دھائی بڑوں میں کسی میں بھی اور یہ جو ہے وہ عملی کی چھٹنی ہے کھٹی مٹھی جو دھائی بڑوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے میٹھے دھائی بڑوں میں چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرقمانہ نہیں پہلے ہم آلو بخارے کی چھٹنی بنائیں گے میں نے لیے آدھا پاؤ آلو بخارے جس کو میں نے پندہ منٹ کے لیے بھیگو دیا تھا گرم پانی میں اور یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں دو گلاس پانی دال کے اس کو جولے پھر چڑھا دوں گی اور کم از کم آدھا گھنٹہ ڈھک کر پکاؤں گی جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں پھر سپائسش شامل کریں گے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ میں نے اس کو ڈپ کر پکایا ہے تو یہ جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے آلو بخارے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سپائسش شامل کریں گے تو 1 ٹی سپون نمک ہے اور 1 ٹی سپون ہی اس میں رڈ چیری پاورڈر ہے اور 1 ٹی سپون اس میں جو ہے وہ زیرہ پاورڈر ہے آپ زیادہ دالیں گے تو زیادہ مرچے تیز ہو جائیں گے اور ریڈ فوٹ کلر ڈالا ہے میں نے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں ریڈ کلر ڈالنا تو ڈالیں بننا نہیں ڈالیں اور میں نے اس میں گھڑ کا استعمال کیا ہے ایک کپ آپ چاہیں تو ایک کپ چینی ڈال دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گھڑ نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو گھڑ کے ساتھ پکایا ہے آپ ہلکی آنچ پہ اس کو چٹنی کو پکائی گا تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اب دیکھیں گھڑ جو ہے وہ ڈیزولو ہو گیا ہے اور چٹنی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے یہ پک جائے گی کم از کم آدھا گھنٹہ میں نے اس کو پکایا ہے اور پھر یہ اس مام میں آگئی ہے اب میں اس میں اس کو گھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں کون فلور کا استعمال کروں گی آپ جو ہے وہ دو کھانے کا چمچ کون فلور ڈالیے گا پہلے ایک کھانے کا چمچ ڈالیے گا پھر ہلکے ہلکے دوسرے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں پھر ایٹ کریے گا پھر اس کو ہلکی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا میرے پاس جو ہے وہ گیس کم آ رہی ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ دیر سے گھڑا ہو رہا ہے اور پھر اس کو میں نے پندہ سے بیس منٹ پکایا ہے اور میں نے اس میں پانچ مغز ڈال ہیں جو مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہ ریڈی ہو گئی ہے بن کر تیار ہو گئی ہے یہ بہت مزے کی بنی دی آپ ضرور بنائی گا اور مجھے کمینڈ رازمی کری گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے اب ہم املی کی چھٹنی کی تیاری کرتے ہیں جو کہ کھٹی میٹی چھٹنی ہوتی ہے جو کہ ہمیں خاص طور پر میٹھے دھائی وڑوں کے لیے بناتی ہوں تو یہ آدھا پاو جو ہے املی ہے اس کو میں نے گرم پانی میں بھگویا ہے کم از کم جو ہے ایک کپ پانی لیا تھا میں نے اس کو اس میں میں نے ڈال دیا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ املی جو ہے اس کا پلپ نکالنا ہوتا ہے تو جب آپ گرم پانی میں ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح سے اس کا پلپ بن کے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا دس منٹ کے لیے بھی بھگوئیں گے آپ تو اس کا پلپ جو ہے وہ آرام سے نکل جائے گا دس منٹ بعد دیکھیں گے کتنی سوفٹ ہو گئی بلکل اور میں آپ چھنڈی میں ڈال کر اس کو چھان لوں گے جو برتن میں آپ پکائیں گے آپ اسی برتن میں رکھیں اور چھنڈی میں ڈال کر اس کو چھانی میں نے پانی ڈال کر پانی بھی ڈالا تھا اوپر سے تاکہ یہ آرام سے جو ہے اس کا سارا پلپ جو ہے وہ نکل جائے ضائع نہ ہو ایملی اسی طرح میں نے سارا نکال لیا ہے اس کا پلپ اور اس میں میں دو گلاس پانی شامل کروں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے ابھی میں اس میں سپائسی شامل کروں گی ون ٹی سپون جو ہے وہ کٹی وی لاڈ میرچ ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ پورڈر ہے دونہوہ ون ٹی سپون ہی اس میں میں نے شامل کیا ہے کالا نمک اور کٹی وی کالی میچ ون ٹی سپون اور یہ سونٹ کا پورڈر ہے یعنی کہ جنجر پورڈر ہے یہ ضرور اس میں شامل ہوگا کھٹی مٹی چٹنی میں اس کو ڈالیں ہلائیں اور پکنے کے لیے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے اس کو چولے پر چھوڑ دیں اور آپ اپنے دوسرے کام کر لیں جب تک یہ آہستہ آہستہ پکتی رہے گی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور اٹھ کے کم از کم دو گلاس بھر کے آپ کو اس میں پانی شامل کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے چولے پر چڑھا دی ہے دیکھیں ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ گیس کم ہوتی ہے اور یہ جو ہے ویڈیو میں رات میں بنا رہی ہوں کم از کم بارہ بج رہے ہیں تو گیس آتی ہی نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ بچے سو جاتے ہیں تو پھر اپنے دوسرے کام جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں آسانی سے اب یہ دیکھیں پکتے ہوئے اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو میں اس میں گھر شامل کروں گی گھر میں نے ایک کپ لیا ہے ایک کپ کے ساتھ میں اس میں تین سے چار چمچ بعد میں جو ہے وہ چینی بھی شامل کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ شگر کا ایک اپنا ذائقہ ہے گھڑ کا ایک اپنا ذائقہ ہے تو اس میں چینی بھی تھوڑی سی آپ تین سے چار چمچ ضرور اٹھ کرئے گا ٹھیک ہے کم از کم آدھا گھنٹہ آپ اس کو ضرور پکائیں ہلکی آج پر یہ دیکھیں پکتے ہوئے اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل اسمون اس میں بھی آپ اکر زیادہ بنا ہے تو اس حساب سے کون فلور اٹھ کرئے گا کیونکہ تھنڈا ہو کر بھی چٹنی جو ہے وہ تھنڈی ہو کر گاڑی ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز تو آپ اس حساب سے اٹھ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ٹو ٹیبل اسمون لیا ہے اب میں ہلکے ہلکے شامل کریں ایک ساتھ شامل نہیں کریں اس میں اور یہ دیکھیں ہلکی آج پر پکتے ہوئے اب یہ بلکل ریڈی ہے چٹنی آپ اس کو تھنڈا کریں اور پھر برنی میں ڈالیے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھیں آپ کی چمچ میں جو ہے وہ لگ رہا ہوگا یہ زیادہ جو ہے دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں بھی جو ہے وہ یہ گاڑی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ کتنی پتلی تھی اور بعد میں جو ہے یہ کتنی گاڑی ہو گئی جو بھی برنی ہو آپ کے پاس آپ وہ گھر کی جو ہوتی ہے وہ ہی برنی لے لیں اور اس میں میں نے فل کر لیا اور میرے پاس یہ پلاسٹک کی بھی برنی تھی اس سے بہت آسانی ہوتی ہے کہ آپ اس کا کورک لگا کے رکھ دیں اور جب چاہیے دستر پر رکھ دیں اور جس کو جتنی مرضی ہے وہ ڈال کے اپنا کھا لیں جیسے بھی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ